صدر محترم کی اجازت سے ایک مطلع پر ایک شر پیش خدمت ہے مطلع یوں کہا ہے کہ خلوص قلب ضروری ہے دوستی کے لیے خلوص قلب ضروری ہے دوستی کے لیے کہ جیسے تیل چراغوں میں روشنی کے لیے خلوص قلب ضروری ہے دوستی کے لیے کہ جیسے تیل چراغوں میں روشنی کے لیے اور سبق یہ دیتے ہیں انسان کو گر کے اٹھنے کا کہ حادثات ضروری ہے زندگی کے لیے بہت بہت شکریہ سبق یہ دیتے ہیں انسان کو گر کے اٹھنے کا کہ حادثات ضروری ہے زندگی کے لیے مطلعہ پیش خدمت ہے کہ وہ بن کے لہو روز ٹپکتے ہیں جگر سے وہ بن کے لہو روز ٹپکتے ہیں جگر سے جو آنسو نکل پاتے نہیں دی دائے تر سے ہر چیز میں کرتا ہے جو آئیو کی تلاشی دراصل ہے محروم وہی حسن نظر سے بہت شکریہ ہر چیز میں کرتا ہے جو آئیو کی تلاشی دراصل ہے محروم وہی حسن نظر سے اور اس شخص کی دیوار کے ملبے میں ملی لاش اس شخص کی دیوار کے ملبے میں ملی لاش جو گھر سے نکلتا ہی نہ تھا موت کے ڈھر سے اور اسرار تیرے شہر کے لوگوں کو ہوا کیا اسرار تیرے شہر کے لوگوں کو ہوا کیا امید انہیں سائی کی ہے سوکھ شجر سے امید انہیں سائی کی ہے سوکھ شجر سے میں آئینے جیسا ہوں وہ پتھر کی طرح ہے میں آئینے جیسا ہوں وہ پتھر کی طرح ہے اور اس پہ رویہ بھی ستمگر کی طرح ہے میں آئینے جیسا ہوں وہ پتھر کی طرح ہے اور اس پہ رویہ بھی ستمگر کی طرح ہے قطرہ جسے کہہ کر نظر انداز کیا تھا قطرہ جسے کہہ کر نظر انداز کیا تھا اس شخص کی گہرائی سمندر کی طرح ہے اس شخص کی گہرائی سمندر کی طرح ہے قطرہ جسے کہہ کر نظر انداز کیا تھا اس شخص کی گہرائی سمندر کی طرح ہے ایک شیر اور زندگی کی حقیقت کے میں جس کو سمجھتا رہا پھلو کی طرح نرم میں جس کو سمجھتا رہا پھلو کی طرح نرم وہ زندگی کانٹوں بھرے بستر کی طرح ہے میں جس کو سمجھتا رہا پھلو کی طرح نرم وہ زندگی کانٹوں بھرے بستر کی طرح ہے اور ایک شیر کے ایک وار کیا ناس سے دل کر لیا مفتو ایک وار کیا ناس سے دل کر لیا مفتو اے دوست تیری چشم سکندر کی طرح ہے ایک وار کیا ناس سے دل کر لیا مفتو اے دوست تیری چشم سکندر کی طرح ہے اور مختی یوں کہائے کہ باہر سے ہے آراستہ پیراستہ دانیش باہر سے ہے آراستہ پیراستہ دانیش اندر سے مگر ٹوٹے ہوئے گھر کی طرح ہے اندر سے مگر ٹوٹے ہوئے گھر کی طرح ہے ایک مطلب یوں کہائے کہ اے دوست اپنے ملک کا یہ کاروبار دیکھ پاداشحق نوائی پہ ملتا ہے دار دیکھ اچھی طرح سے جھاڑ کبھی آستین کو باہر نکل کے آئیں گے کتنے ہی یار دیکھ اچھی طرح سے جھاڑ کبھی آستین کو بہت بہت شکریہ اچھی طرح سے جھاڑ کبھی آستین کو باہر نکل کے آئیں گے کتنے ہی یار دیکھ باہر نکل کے آئیں گے کتنے ہی یار دیکھ تھوڑی سی تلخ بات ہوئی اور میرا دوست تھوڑی سی تلخ بات ہوئی اور میرا دوست ایبو کا میرے کرنے لگا استحار دیکھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تھوڑی سی تلخ بات ہوئی اور میرا دوست ایبو کا میرے کرنے لگا استحار دیکھ دنیا کے رنج زیست کے غم اور تیرے ستم دنیا کے رنج زیست کے غم اور تیرے ستم ایک نات وہاں سے کلپ پہ کتنے ہیں بار دیکھ دنیا کے رنج زیست کے غم اور تیرے ستم ایک نات وہاں سے کلپ پہ کتنے ہیں بار دیکھ اور مختیوں کہا ہے کہ رنجو علم کے بیچ سکو ہے کسے نصیب دانش پہ مہربان ہے پروردگار دیکھ اخبہ کی فِقر بھی رہے خوفِ خدا بھی ہو اخبہ کی فِقر بھی رہے خوفِ خدا بھی ہو انسان کے خواہشات کی کچھ انتہا بھی ہو انسان کے خواہشات کی کچھ انتہا بھی ہو اور دشمن بھی لے کے آگئے ساحل پہ کشتیاں دشمن بھی لے کے آگئے ساحل پہ کشتیاں لیکن جلائے کشتیاں یہ حوصلہ بھی ہو دشمن بھی لے کے آگئے ساحل پہ کشتیاں بہت بہت شکریہ دشمن بھی لے کے آگئے ساحل پہ کشتیاں لیکن جلائے کشتیاں یہ حوصلہ بھی ہو اور اثرار تیرا دوست حقیقت میں ہے وہی اسرار تیرا دوست حقیقت میں ہے وہی جو لفظی شو پہ تیری تجھے ٹوکتا بھی ہو ایک مطلع دوتی آشار اور پھر ریجانت چاہوں گا مطلع یوں کہا ہے کہ اس طرح رابطہ ہے میرا زندگی کے ساتھ اس طرح رابطہ ہے میرا زندگی کے ساتھ جیسے کہ اجنبی ہو کوئی اجنبی کے ساتھ جیسے کہ اجنبی ہو کوئی اجنبی کے ساتھ اور شکتہ نہیں گناہ کوئی کاتی بین سے شکتہ نہیں گناہ کوئی کاتی بین سے رہتے ہیں دو فرشتے صدہ آدمی کے ساتھ اور توجہ چاہوں گا کہ دانش تمام عمر کیا کہتے رہو گے شیر دانش تمام عمر کیا کہتے رہو گے شیر سترے ماج بھی تو کرو شائری کے ساتھ نادش تمام عمر کیا کہتے رہو گے شیر فکرے ماج بھی تو کرو شائری کے ساتھ نادان تیری موت تیرے سر پہ کھڑی ہے نادان تیری موت تیرے سر پہ کھڑی ہے اور تُو یہ سمجھتا ہے ابھی عمر پڑی ہے نادان تیری موت تیرے سر پہ کھڑی ہے اور تُو یہ سمجھتا ہے ابھی عمر پڑی ہے فاقوں میں گزرتے ہیں پڑوسی کے شب و روز فاقوں میں گزرتے ہیں پڑوسی کے شب و روز آگراس کے بندوں کو تو عمرے کی پڑی ہے فاقوں میں گزرتے ہیں پڑوسی کے شب و روز آگراس کے بندوں کو تو عمرے کی پڑی ہے اور شیر توجہ چاہوں گا کہ تعمیرِ مکانات بڑی بات نہیں اب محفوظ مکانات ہو یہ بات بڑی ہے اور اس شخص کا ملنا بھی قیامت سے نہیں گم اس شخص کا ملنا بھی قیامت سے نہیں کم اور اس کا بچھڑنا بھی قیامت کی گھڑی ہے اور دانش کے سبھی دوست سلامت رہے مولا اس گردش ایام کی ہر ضرب کڑی ہے اس گردش ایام کی ہر ضرب کڑی ہے بات کرنے ہی سے میار سمجھ لیتے ہیں تیز چلنا ہے کہاں اور کہاں رکنا ہے زندگی ہم تیری رفتار سمجھ لیتے ہیں تیز چلنا ہے کہا اور کہاں رکھنا ہے زندگی ہم تیری رفتار سمجھ لیتے ہیں اور گفتگو میری سمجھنے سے ہے قاسر احباب بات کرتا ہوں تو تقرار سمجھ لیتے ہیں اور مختیو کہا ہے کہ حال دل شیروں میں ہرگز بھی بیانت کرنا حال دل شیروں میں ہرگز بھی بیانت کرنا اہلے دانیش تیرے اصرار سمجھ لیتے ہیں